سواگت ہے دوستوں آپ سب کا شاہد آزمی لائب پر مہیلاؤں کا ڈی پیل میں خطابی مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر نورڈلی نے ساؤتھ ڈلی جیسی مضبوط ٹین کو شکست دیتے ہوئے خطابی مقابلہ جیت لیا اس مقابلے میں شتک لگانے والی ڈی پیل مہیلاؤں میں پہلا ایک مادر شتک لگانے والی اپاسنا یادوں کی بات چیز سنواؤں گا ساتھ ہی ساتھ جو ساؤتھ ڈلی سے اس نے شاندار سب سے زیادہ رن بنایا تھے اس کھلاڑی کی بھی بات چیز سناؤں گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بہتر نہ بنانا والے تنیشہ ان تمام کھلاڑی کی بات چیز سناؤں گا لیکن سب سے پہلے اس مقابلے کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے بلے بازی کس نے کی بلے بازی کرنے اترتی ہیں اس مقابلے میں نورڈلی کی ٹیم اور اس نے بھاری برکم سکور کھڑا گیا تھا اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ایک لمبا ٹارگیٹ 180 رن کا ٹارگیٹ ساؤتھ ڈلی کو دیا تھا نورڈلی نے شاندار بلے بازی کی اپاسنا یادہوں نے جس کا ہم نے کل ہنچ سنایا تھا اس نے 114 رن کی شاندار شت کی پاری کرے کی اور اپاسنا کی ایک ماتر یہ جو شتک تھا اس بی پیل کا پہلا اور ایک ماتر شتک تھا انہوں نے 114 رن 67 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بنایا تھا جہاں پر انہوں نے 18 چوکے اور 3 چھکے جڑے تھے 170.15 کی سٹائک ریٹ سے وہی بات کے لیے دوسرے سب سے کامیاب بلے باز تھی وہ تھی آیوشی سونی جیس کی بات چیتہ بھی سنواؤں کا کپتان ہے انہوں نے 31 رن بنائے تھے 34 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ ایک چھکا انہوں نے جڑا تھا اور ان تمام کھلاڑیوں نے مل کر 189 یعنی 179 رن بنائے تھے اور 180 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا ساؤتھ ڈللی کو جیتنے کے لیے اور ساؤتھ ڈللی کی ٹیم اس پورے مقابلے کو بات کرتے ہو تو 20 ور کھیلتے ہوئے 179 رن بنا پاتی ہے اور 10 رن سے اس مقابلے کو ہار جاتی ہے یعنی ساؤتھ ڈللی خطابی مقابلے کو ہار جاتی ہے شروعات سے دیکھا گیا شاندہ پدرشن کیا تھا نور ڈللی نے حالانکہ میش کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی کروٹ لیتا رہا تھا ایک وقت لگ رہا تھا اس مقابلے کو ساؤتھ ڈللی جیتے جائے گی انتیم اوار میں چودہ رن بنانا تھا وہاں پر ان کی کپتان آیوشی نے گیتبازی کے لیے نازمہ کو چنا کیونکہ ان کو بھروسطہ تھا نازمہ اس اوار کو بچا لے جائیں گی حالانکہ اس سے پہلے کور میں چودہ رن بنے تھے یہ 19 ور تھا حالانکہ 18 ور میں دو وکیٹ گی رہا تھا 19 ور میں تیزی سرن بنائے تھے ساؤتھ ڈللی نے جبکہ 20 ور جو انتیم اوار تھا وہاں نازمہ نے شاندار گیتبازی کی اور وہاں پر دو وکیٹ لیتے ہوئے ساؤتھ ڈللی کے ہاتھوں سے جیت کو کھیج کرتے ہوئے نار ڈللی کو دلا دیا اور اتحاسک جیت نار ڈللی نے اس مہیلہ جو مقابلہ کھلا گیا تھا مہیلہوں کا ڈی پی آلین ڈللی پریمیر ڈللی کا خیطابی مقابلہ جیت لیا یعنی جو فرشا کوٹلا گراؤنڈ کے ارنجنٹی سٹیڈیم میں خیطابی مقابلہ مہیلہوں کا کھیلہ گیا تھا وہاں نار ڈللی نے ساؤتھ ڈللی کو ہراتے ہوئے فائنل مقابلہ جیت لیا آئیے اس میچ کے بعد کیا کہا تھا ٹیم کے کپتان آیوشی نے اور شتک لگانے کے علاوہ دو عد شتک جڑنے والی کھیلالی جس نے اپاسنا یادوں نے کیا کہا تھا وہ بات چیز سنواؤں گا ساتھی ساتھ مقابلہ ضرور ساؤتھ ڈللی ہار جاتے لگے اس نے شاندار پردیشن کیا تھا ٹیم کے کھلال جس نے اس مقابلے میں بہتر نمبر دیجیاں تنیشا سنگھ کو بھی آپ کے روبرو کریں گے ان سے بھی بات چیت کریں گا آئیے پوری بات چیت آپ کو سنواتے ہیں انٹرسٹنگ میچ تھا اینڈ تک نہیں پتا تھا کہ کہاں ریزلٹ جائے گا بہت بہت اچھا میچ ہوا میچ کمی دھر کمی دھر بھی ہو رہا تھا لازٹ ور تک چلا نازمہ جب آئی گیت بازی کرنے کے لئے وہاں سے لگ رہا تھا کیا واقعی جیت پائیں گے کیا اس وقت نازمہ کو جب گیت بازی کے لگایا تھا تھوڑا بتائیے کیا سوش کے جب لازٹ ور میں اٹھارہ انیس رنج چاہیے تھے چودہ رنج چاہیے تھے تو میرے اور بھارتی کے ورس تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے تو ترس تھا مجھے کہ وہ یہ رنجز نہیں کرنے دے گی کیونکہ جو ایک مین وگڑ تھا تانیشہ کا وہ نگل چکا تھا اور ہمارا یہی ٹارگیٹ تھا کہ اگر یہ وگڑ ہم نکال لیں گے تو میچ ہمارے پاس آ جائے گا وہ جو اٹھارویں گھر میں دو وگڑ گرے تھے وہ اس میں میچ پڑھ رہا تھا ہاں ایک تانیشہ جو سٹارٹنگ سے کھیل رہی تھی سیٹ بیٹس میں تھی اور اچھے سٹوک لگا رہی تھی پورا میچ ہی پلٹ دیا تھا اس نے تو وہ مومنٹ بہت کروشل تھا جہاں پہ تانیشہ کا وگڑ گی رہا نہیں سرپرائز نہیں تھا کیونکہ وگڑ بہت اچھا کھیل رہا تھا بیٹنگ کے لیے ہمیں یہی تھا کہ جہاں سے جہاں تارگیٹ دینا ہے کیونکہ ہم جو لاسٹ میچ کھیلے ہیں ڈیڑھ سو ٹیم نے ہمیں تارگیٹ دیا تھا تو ہمیں تھا کہ جتنا ہم موسم زیادہ سے زیادہ تارگیٹ دے دیں وہ بیسٹ رہے گا موسم کبھی کچھ مزاج میں تھا کہ موسم بارش ہوتی ہے دگوڑ لیس کبھی میترد آ جاتا ہے یہ بھی ہمارے دماغ میں تھا کیونکہ صوبہ سے ہی بارش ہلکی ہلکی بارش چل رہی تھی تو وہ چیز بھی ایک دماغ میں تھی تو جیسے ہم نے ایک سو ٹی تارگیٹ دیا تھا تو شروع کے پاس جو آور تھے کیونکہ اس میں ریزلٹ اگر بارش ہوتی تو اس میں ریزلٹ نکلتا تو اس میں بھی ہمارا یہ تھا کہ پاور پلے میں ہمیں کم سے کم رن دینے ہیں تاکہ اگر بارش بھی ہوتی ہے تو ریزلٹ ہمارے فیور میں رہے ایک چل میں کیا ہو رہا تھا جیسے رنس تھوڑے پڑھ رہے تھے بیچ میں تو گلز تھوڑا پینک ہو رہے تھے مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ ہو جاتا ہے یہ کہ تھوڑا سا پینک ہو جاتی ہیں لڑکیا بٹ جب ہم نے ٹائم آؤٹ ہوا تو ہم نے کہا کوڑاون سامنے والی ٹین پہ پریشر ہے ہمیں صرف اپنی سٹرنگ پہ رہنا ہے ان کو کرنے تو جو کرنا ہے ایک سوال آپ سے اسکور جیسا اسکور تھا 180 کا اسکور تھا کیا وہی سے مورال کوئی ڈاؤن ہو گیا تھا کیسے کیا جو سر ڈاؤن نہیں ہوا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ فلات وکیٹ ہے تو اتنا ٹارگیٹ مل سکتا ہے ہمیں تو ہمارے بچمن ہے جو ران بنا سکتے ہیں اور ہم کونفیڈنٹ تھے کہ ہم بنا دیں گے ایک ٹائم میں سے لگ رہا تھا کہ آپ چیز کر دیں گے سر بس یہ لیکے چل رہے تھے کہ ہر اوبر دو باؤنٹری ہے ہر اوبر دو باؤنٹری ہے اور رسک تو لینے ہی پڑے گا تو کیلئے تانیشا کیا نیدی کے وقت کے جانے کے بعد آپ کو ایسا پرشن ہونا زیادہ دارا کیا سر ایسا نہیں تھا کیونکہ ہمارے باس بچمن تھے جو مار سکتے ہیں بات پوست کنڈیشن میں جب گئے تھے نئی لگتا ہے پوڑا دس رنگ سے رہ گیا تو آپ کو لگ رہا کہ کہاں کہاں لے کہاں غلطی کچھ محش ختم ہو گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے سر مجھے لگ رہا تھا کہ ہم نے باللنگ میں زیادہ رنگ دے دی آپ نے کیونکہ ہمارے بات لوس بالل بھول بھی تھی فل دوس بھی تھی شورٹ لے شورٹ لیندھ بھی نہیں شورٹ لیندھ پہ بال پڑھ رہا تھا اور جو ڈیساڈوانٹیج ہمیں ہو رہا تھا وہ ان کو بھی ہو رہا تھا تو سیم ہی تھا بات ہم نے بالل اس حساب سے ڈالا دی پاسنا آپ نے حیبٹ بنا رہی ہے ہر انگ میں رن منا نہیں کیا بہت اچھی حیبٹ ہے آج کی انگ تو بہت زبردستی 250s اور آبائی 100 اور بہت اچھا گیا آج کی انگی بہت اچھا گیا آج جیسے تھوڑی بارش بھی آ رہا تھے بات گراؤنڈ کنڈیشن اور بہت اچھے تھے ایسا کئی لگنی رہا تھا کہ بارش کی مجھے سے گیم پر کوئی زیادہ فرق پڑھ رہا ہے تو پھر جیسے ساب سے بھی چل رہا تھا تو ہمارے پاس میں یہی تھا کہ ہمیں زیادہ زیادہ سکور کر رہا ہے جو کل آپ نے کہا تھا کچھ سکرٹ ہے سکرٹ ہے ہمیں سکرٹ ہے کل کے لیے کیا پلاں آپ نے کہا تھا سکرٹ ہے سکرٹ یہی تک ہے آج کا شرط ہے کہہ سکرے ہیں سکرٹ آگ تو بتا دیگے کیا پلاں ہمیں میللی ہی تھا کچھ سامنے والی ٹیم بھی شڑٹ ہے تو ہمیں اچھا ٹارگیٹ سیٹ کرنا پڑے گا گر ہماری پہلے بینٹنگ آتی ہے کیونکہ اس ٹیم میں پھی اچھے ریٹس میں ہیں تو ہمیں بس ہی تھا کم سے کام 150 تک تا لے کے ہی چلے آپ نے شورٹ سلیکشن میں بارے پردائیں گے پڑھا آپ نے سویپ شورٹ پر جارہ کیلے تھوڑا سن جیسے ٹیم میں واز کیلے گا اس پر آ سپنر بزارے پر تو میں سے ٹیم کو دکھا گئی گا تو ہمیں پہ ملکہ بھی اس پر یہ دی پیڑ کی جو شروعات ہوئی آپ کا لڑکیوں ختم ہو گیا کیسا دی ڈی 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 ڈ ڈی 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 باقی بہت اچھا لگا سٹارٹنگ میں جب ہم نے سنا کہ ڈی پیل ہو رہا ہے تو ہم لوگ بہت خوش تھے کیونکہ ہمیں صرف ایک بی سی سے آئی کے ٹانڈامینٹس کے لابہ کم میچز بلتے ہیں تو یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے ان لڑکیوں کے لیے جو نہیں کھیل رہی ہیں یا نہیں دکھ رہی ہیں ینگ ٹیلینٹ دکھ رہا ہے جیسے ہماری ٹیم میں ہی تین چار لڑکیاں نگل کے آئی ہیں تو یہ بہت اچھا ٹانڈامینٹ ہے کچھ ایسے ٹیلینٹ آپ کو نظر آئے ہیں جو واقعی انہوں نے اس بار نکھا رہا آپ کو یا کچھ ایسے جو نیچے تھے اوپر اوٹ کے آئے ہیں ہاں میرے ساتھی بیٹھی اپاسنا شاید میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا سٹریٹ ٹیموں میں مطلب سینئر سٹیم میں اپنے ساتھ تو بہت اچھا ٹیلینٹ نکل کے آیا ہے میں بہت خوش ہوں ان سے مطلب ایسے دبے ہوئے ٹیلینٹ بھی ہیں جو اس ٹورنمنٹ میں نکل کے آئے ہیں آخری سوال اپاسنا آپ سے یہ تو ہو گیا ڈی پیل خط ہو گیا آگے کے لئے کیا رہا لگ رہی ہیں ڈبلو پیل میں جانے کی سمبھونا یا نیشنل ٹیپ کے لئے کیا آپ کو پلان کیا کچھ سوچ رہی ہیں آگے کے لئے بس یہ ہے کہ محلک کر جائے گی تو